امام بادی علیہ السلام کون ہے ان کا ظہور کب ہوگا اور وہ اس وقت کہاں پر ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم پوری تفصیل سے جانیں گے اس سے پہلے میں آپ کو سیرات وائس چینل میں میں آپ کا خیر مخدم کرتا ہوں دوستو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم تو یہ چاہتے تھے کہ روح زمین پر جو لوگ کمزور کر دئیے گئے ہیں ہم ان پر احسان کریں اور انہی کو لوگوں کا پیشوہ بنائیں اور انہی کو اس سرزمین کا وارث بنائیں اور انہی کو روح زمین پر پوری قدرت عطا کریں اور فیرون اور ہمان اور ان دونوں کے لشکنوں کو ان میں کمزوروں کے ہاتھ سے وہ چیزیں دکھائیں جس سے یہ لوگ ڈرتے تھے دوستو آج سے تقریباً چودہ سو چھالیس سال پہلے آپ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں آپ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہے اسی زمین میں ہیں کھاتے ہیں اور پیتے بھی ہیں اور خدا کی عبادت میں مسروب بھی رہتے ہیں اور ظہور کے لئے حکم الہی کے منتظر ہیں آپ علیہ السلام لوگوں کی نظروں سے صرف اوجل ہیں کبھی لوگ آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں لیکن پہچان نہیں سکتے کیونکہ آپ علیہ السلام اپنی شخصیت کو ظاہر نہیں کرتے ہیں آپ جس جگہ چاہیں حاضر ہوتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی ظہور سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی یعنی جب آپ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو ساری دنیا پر آپ علیہ السلام کی حکومت ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور آپ علیہ السلام کی اقتدامِ نماز ادا کریں گے دنیا کی ساری قومیں اور شہر آپ علیہ السلام کے زیرے تصرف آ جائیں گے آپ علیہ السلام صحیح اسلام کو نافذ کریں گے جو اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے دوستو آپ نے امام مادی علیہ السلام کے ظہور ہونے کی نشانیاں کو جانا ہے اب ہم ان کا نام و نصب جانیں گے امام مادی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد میں سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے آن میں سے سب سے پہلے میرے بھائی ہیں اور آخری میرے بیٹے ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا بھائی اور بیٹا کون ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی ابن ابی طالب میرے بھائی ہیں اور میرا بیٹا امام مادی علیہ السلام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مادی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا یعنی محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق یعنی عبداللہ ہوگا جو قیامت سے پہلے ظہور فرمائیں گے اور وہ زمانہ جہالیت میں میرے اسلام کو پھیلائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر امام مادی علیہ السلام کی اقتدامی نماز ادا کریں گے امام مادی علیہ السلام سے پہلے دجال کا ظہور بھی ہوگا اب دجال کون ہے؟ دجال کی جو معنی ہے جھوٹ بولنے والا دھوکہ دینے والا وہ ایک جادوگر ہوگا وہ اپنے جادو سے لوگوں کو گمراہ کرے گا عجب نہیں کہ وہ پہلے نبوت اور پھر ربوبیت کا دعویٰ کرے گا دجال اس وقت آئے گا جب خوراک اور پانی کی قلت ہوگی لوگ در بدر ٹھوکری کھائیں گے اور دجال ان کو اپنے طرف مائل کرے گا وہ لوگوں کو بھٹکائے گا اس وقت امام مادی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ وہ دجال کو قتل کر دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مادی علیہ السلام کے حکم پر دجال کو قتل کر دیں گے اور ان کے بعد سب لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور اپنے نامہ عمال کا حق دار ہوں گے